آگ دیکھیں آپ نے کتنی بڑی آگ ہے کیونکہ چھے بجے کی ہم آپ کو چھے خبریں تو دکھائیں گے اس سے پہلے یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو مخاطب کرا دیں ممبئی سے یہ خبر آ رہی ہے بڑی خبر ممبئی کے کولابا علاقے میں ریگل سینما کے پاس میٹرو پلازا بلڈنگ ہے کافی پرانی بلڈنگ ہے یہ آگ اس میں لگی ہے فائر فائٹرز کی پندرہ گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش میں لگی ہیں نیوی اور کوسٹ گاڑ کے جوان بھی اب موقع پر آگ بجھانے میں پہنچ گئے ہیں پوری بلڈنگ کو خالی کرا لیا کیا ہے ممبئی سے راجیب رنجن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اب راجیب لگاتار اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تصویریں آ رہی ہیں اور آگ بڑھتی چلی جاری تھی اس وقت تک کیا ستیتی ہے وہاں پر اور کیا پوری خبر ہے دیکھیں سچین جس طریقے سے میٹرو ہاؤس ہے وہ کافی پورانی عمارت ہے کولابا کوزوے علاقے میں ہے اور کولابا کوزوے علاقے ایسے ہی ساؤت ممبئی کا مشہور علاقہ ہے جو کہ اگر آپ ابھی تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھا دیں تو ساپ دیکھ رہا ہے کہ کچھ دور پر وہ دھویں کے گبار دیکھ رہے ہیں دوسری اور جو تاج ہوتل ہے تاج ہوتل کے جو تاج جو نیو تاج ہے جس کو آپ پوری طرح سے دھویں میں دیکھیں گے یعنی اس علاقے میں پورے طرح سے دھویں کے گبار ہیں اور اس آگ پر کابو پانے کی بھرپور کوشش کی جارہی ہے جیسے چودہ یہاں فائر انجن پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ جو نیول ڈاک کے ایرانڈ کے فائر انجن ہے وہ بھی یہاں آئے گئے ہیں اور اس کے بعد کوشٹ گارٹ کے جوان یہاں موضوع ہیں اور اس پر آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جارہی ہے یہاں لوکل ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے کیونکہ اس پورے آگ کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے اس کے بجانے کے لیے جو پرکھیلیا ہے اس پر کوارڈینیٹ کرنے کے لیے یہاں ایک لوکل کنٹرول روم بنایا گیا اس کنٹرول روم کے جریعے یہاں سے لوگوں یہاں سے جو بھی سٹاف فائر سٹاف یا نیول فائر سٹاف کو ورک کر رہے ہیں انہیں پوری طرح سے نردیش دیا جا رہے ہیں ابھی تک دو لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا سرکچت نکالا گیا پوری امارت کو خالی کرا لیا گیا ہے امارت حالانکہ پوری طرح سے کمرسیل ٹینمائنٹ سے الگ الگ وہاں آفیسز ریسٹورینٹ اور باقی چیزیں ہیں ان کو پوری طرح سے خالی کرا لیا گیا ہے جاہیرک اس دیس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے اس آگ پر کابو پانے کے لیے الگ الگ سادھن الگ الگ طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں یعنی فائر کے جٹ استعمال اور اس کے علاوہ جو بھی فائر بیٹ کی جوان ہے وہ بڑے لیڈر سے یہاں استعمال کیے جا رہے ہیں راجیم دو چیزیں ایک تو یہ کہ آگ کیوں کی پھیل رہی تھی کیا اسے فیلنے سے اب روکا گیا ہے اور دوسرا کیا یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کے استطیق سے کہ آگ اب کم بھی ہو رہی ہے راجیب آواز آ رہی ہے آپ کو لگتا راجیب تک آواز نہیں پہنچی فیلال کیونکہ سو ساکھ برانی بلڈنگ ہے حالکہ آج پاس کافی زیادہ ریسٹورنٹس ہیں کافی زیادہ دکانیں ہیں ان سب کو احتیاطن کھالی کرا لیا گیا جس وقت یاگ لگی تھی اور وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے پرائیٹی یہ آگ کو بجا جا رہا ہے